اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل سکون کی آنے والی قسم میں آپ دیکھیں گے کہ حمدان جب آئینہ کو لے کر گھر پہنچے گا تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی محمود صاحب بہت گسے میں ہوں گے جب وہ دروازہ کھولیں گے تو حمدان کو دروازے میں کھڑا دیکھیں گے تو محمود صاحب یہی سمجھے گے کہ حمدان ہی آئینہ کو بغا کر لے گیا تھا محمود صاحب حمدان کا گریبان تک پکڑ لیں گے اور حمدان کو گسے میں کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے میری بیٹی نے اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا تمہاری وجہ سے وہ گھر سے باغی یہاں پر عثمان اور اس کی ماں یہی کہیں گے کہ آئینہ کو اب گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے اب حمدان کے ساتھ آئینہ کا نکاح کر دینا چاہیے عثمان تو جیسے انتظار میں ہی تھا اور عثمان جلدی سے مولوی صاحب کو بھی لے آئے گا حمدان چلا چلا کر کہے گا کہ وہ آئینہ کو نہیں جانتا وہ تو صرف آئینہ کو یہاں چھوڑنے آیا تھا اس میں میرا کوئی قصور نہیں پر حمدان کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا آئینہ بھی ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میرے ساتھ اب کچھ بھی کر لو پر میرا نکاح حمدان سے نہ کریں پر عثمان مولوی صاحب کو لے کر آ جائے گا اور اس طرح حمدان اور آئینہ کا نکاح ہو جائے گا آئینہ اس نکاح کے لئے راضی نہیں ہوگی پر جب آئینہ کا باپ اس کی ماں کو طلاق دینے لگے گا تو آئینہ فوراں راضی ہو جائے گی پر یہاں پر بہت بڑی قیامت آئینہ پر آنے والی ہے آئینہ کا نکاح عثمان سے ہونے والا ہے محمود صاحبہ فیصلہ کر لیں گے کہ اب وہ آئینہ کو بھی گھر رہنے نہیں دیں گے میں کوئی اور زلط برداشت نہیں کر سکتا یہاں پر عثمان اور اس کی ماں بھی آئینہ کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں گے دیکھا جائے عثمان نے جس طرح اپنے ماموں کی عزت کو نالام کیا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ عثمان کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے پر یہاں پر بھی عثمان جیت جاتا ہے اور عثمان کا نکاح عائمہ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے عائمہ اپنی ماں کو بچانے کی خاطر عثمان کے ساتھ نکاح کر لے گی لیکن وہ دل سے عثمان کو اپنا شہر تسلیم نہیں کرے گی اور نہ ہی اپنے باپ کو ماف کرے گی بلکہ اپنی ماں کو بھی کہے گی کہ آپ نے اپنا گھر بچانے کی خاطر اپنی دونوں بیٹیوں کو قربان کر دیا محمود صاحب جس قدر غصے میں ہوں گے عابدہ بیگم یہی چاہے گی کہ محمود صاحب کا غصہ کسی طرح تھنڈا ہو جائے بے شک مجھے اپنی دونوں بیٹیوں کی قربانی دینی پڑے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ